بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس دور میں ہم نے اس کا نمونہ اپنی آنکھوں سے حضر خاصی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں دیکھا پھر یہ تھا کہ یار یہ ذوق اب وہ اس درجے میں نظر نہیں آرہا تو میں نے مولانا فضل الرحمن صاحب سے ایک دفعہ ذکر کیا کہ میں نے شیخ خبرہ میں دو چار دوستوں کو دیکھا ہے کہ اللہ بخاری شریف یاد کی ہے اتنے خوش ہوئے کہتے ہیں مجھے ہوا لے کے چلو کہ یہ ہمارے مذرگوں کا ذوق ہمارے شیخ خبرہ میں کھلکہ ہے دوستوں کا قرآن حدیث بخاری شریف یہ زبانی یاد کرنے کا اور پھر انہوں نے اس کو دیکھ کر برطانیہ میں رچڈیل کے علاقے میں حضر مولانا فضل الرحمن صاحب سے ایک ہرکا بلوایا کہہ اسے یاد کرنے کا ذوق بھی پیدا کرو یاد یاد کرنے کا یاد رکھنے کا اور یہ واقعہ تن بات یہ ہے میں اپنے احساس کے ادارت بھی کرنا چاہوں گا کہ حضر مولانا محمد صاحب سے احمد ان کا تو ذوق یہ تھا مجھے نہیں یاد تقریبا سولہ سترہ سال تو ان کے ساتھ بھی بطول کارکن کے بطول خدمت گزار کے مجھے ساتھ رہنے کے اتفاق ہوا ہے موقع ملا ہے مجھے نہیں یاد کہ پانچ آدمیوں کے مجلس ہے یا پانچ سو کا اجتباہ ہے یا پانچ ہزار کا جلسہ ہے حضرت درخواسی نے کوئی حدیث نہ سنائی ہو کھانے پہ بیٹھے ہیں کوئی حدیث چل رہی ہے مجلس پہ بیٹھے ہیں کوئی حدیث چل رہی ہے کہ میں نے کوئی مجلس ایسی نہیں دیکھی کہ حضرت درخواسی نے کوئی حدیث نہ سنائی ہو لیکن حتم اللہ حفظہ رہمان درخواسی حدیث سننے کی روایت جنہوں نے بھی کائم رکھی گئی دی کوئی آدمی سامنے بیٹھے ہیں حضرت سنا دو یاد کوئی آدمی سامنے بیٹھے ہیں قرآن سنا دو نات سنا دو آخری مجلس حضرت آفتر دیکھی بھی ہوگی پڑھی بھی ہوگی کہ آخری مجلس حضرت دن پہلے ہوئی ہے سلام آباد جو ان کے قیام گاہ پر ہم کچھ ساتھی گئے ملے تو آخری مجلس بھی یہی تھی ان کے حوالے ساتھ جو آخری مجلس تھی وہ بھی یہی تھی بیٹھے ہیں پانچ سات دس دوست کہاں تلاوت کوئی تلاوت کر دے اور نات پڑھو قاری عثمان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تلاوت کی حافظ منیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے انہوں نے نات پڑھی اور پھر دعا کی یعنی چار باتیں ان کی معفل کا حصہ تھی اکثروں پہ تلاوت نات حدیث یا سننی ہے یا سنانی ہے اور پھر دعا یہ ان کی معفل کے لوازمات تھیتے اور یہ بڑے درخواستی رحمت اللہ علیہ کے ذوق کا اظہار تھا اللہ پاک نے ان کو اپنے بارے دے محترم کا ذوق کا نمائنزہ بھی برایا تھا روایات کا نمائنزہ بھی برایا تھا زندگی بھر دنیا کے مختلف حراقوں میں کومتے پھرتے دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گیا ہے